ہیلو دوستو بلکم بیک تو مجھے کے کارس آپ دیکھ رہے ہیں دوہزار چوبیس مارل ماروتی سوچکی کی سوپٹو یہ ہے سب سے ٹاپ مارل سب سے نیا کلر آج کسی ویڈیو میں ہم آپ کو اس کا اون روڈ پرائیس بتائیں گے ایک سروم پرائیس بتائیں گے ساری ڈیٹیس آپ اس ویڈیو میں دیکھنے والے ہیں اس سے پہلے اگر ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب ضرور کریں دیکھیں یہاں پر اگر آپ دیکھیں گے تو اس کے اندر فیپٹی نیچے آنی پندرہ انس کا ڈائیمنڈ کٹ میں ایلوی ملے گا آگے آپ کو دو ڈس بریک مل جائیں گے ای بی ایس ای بی ڈی بریک اسسٹ کے ساتھ یعنی کی سیفٹی فیچر اب مارل سوچکی نے بڑھا دیا ہے گلوبل ان کےپ کی اگر مانے تو یہ تھری سٹار ریٹنگ کے ساتھ یہ کار آ چکی ہے اور بیلڈ کوالٹی بھی بڑھ چکی ہے کیونکہ اب اس میں اگر آپ لیں گے اس کار کو تو سکس ایئر بیگ بھی آپ کو ملیں گے اس کاری میں تو تھوڑا سا بیلڈ کوالٹی اس میں انکریز کیا گیا پہلے تو سملو کی کم ہی آتا تھا جو کی جیرو ریٹنگ تھی بٹ ابھی تھوڑا سا بڑھ چکی ہے اب اس میں اگر آپ دیکھیں گے تو آر بھیم پہ آپ کو بلنکرز مل جاتے ہیں باقی آگے کا جو لکھ ہے کچھ اس طرح سے سائٹ پروفائل آپ دے سکتے ہیں ہاں ایک چیز ہے کہ جو کی ماروتی سوشکیو کو کرنا تھا پیچھے بھی آپ ڈرم ملتا ہے جس میں ڈسک دینا چاہیے تھا چاروں ڈسک بریک اگر دیتے بھائی کیا کے جیسا تو مجھا ہی آ جاتا اب یہاں پر بھی آپ دیتے تھے اور بہت سارے لوگوں نے کہا کہ سترہ سولہ انچ کیا کیا لیکن پندرہ انچ کی ڈائیمنٹ کٹ میں ملے گی آگے اور پیچھے اب یہاں پر دیکھتے اس میں آپ کا ڈرم بریک دیا گیا ہے پھر ریئر میں اور آگے آپ کو ملے گا ڈسک بریک تو اگر ڈسک پیچھے بھی رہتا بھائی تو مزہ آ جاتا باقی 37 لیٹر فیول ٹینک اپسٹی یہاں پر اس گاڑی میں آپ کو ملنے والا ہے اگر بات کریں دوسروں پیچھے کے پوزیسن کی یہاں پر آپ کو ہائی ماؤنٹ اسٹوپ لیمپ انٹینہ اور اس کے یہاں پر آپ کا ڈی فوگ اور وائپر واسا ساری چیزیں مل جاتی ہیں اور ڈی آر ایل جو ہے وہ آپ کو بہت ہی نیو سیپ میں ملنے والا ہے ایلی ڈی میں اور ایلی ڈی میں آپ کو ریورس لائٹ یہاں پر آپ کو بلپ کے علاوہ باقی سارے اپسنس یہاں پر ایلی ڈی میں دیکھنے کو ملنے والے ہیں سوپٹ کی برانڈنگ ملے گی اور اس کے بعد یہاں پر بلنگ کر جو ہے پہلے اوپر تھا ابھی نیچے کا پوزیسن پر آگا ہے چار ریورس پارکنگ سنسر بھی آپ کو ملیں گے ریورس کیمرہ بھی دیا گیا ہے انہوں کے پیچھے آپ کو کیمرہ بھی ملے گا اس گاڑی میں یہ چیز سب سے خاص بات ہے اب اگر ہم بات کرتے ہیں دوستو اس گاڑی کے لک کی تو لک اگر بات کی تو پہلے سے یہ گاڑی بلکل چینج ہو چکی ہے کیونکہ پہلے زواتی تھی اس میں اور اس میں بہت ہی ڈیفرنس اگر آپ چاہیں پہلے والی کار اور اس میں کیا فرق ہے تو دیکھنا چاہے چینل پر ویڈیو ڈالی ہے دیکھ سکتے ہیں دو ریفلیکٹر بھی ملے گا پیچھے اور بوٹ اسپیس بھی یہاں پر بڑھ چکا ہے جو کی تین سو اٹھ سٹھ لیٹر کا ہے بوٹ اسپیس اب آپ یہاں پر دے سکتے ہیں یہ دیکھئے تو اسپیس کے بات کریں تو کافی اچھا اسپیس بھی یہاں پر ملنے والا ہے یہ دیکھئے یہاں پر آپ کو کیمرہ بھی جو ہے لائٹ اور ریورس میں کیمرہ دونوں اپسن دیے گئے ہیں اور اسپیر ہوئی یہاں پر دے گئے لیکن یہ سٹیل دے گئی ہے باقی چاہیے تھی کی ڈائیمنٹ کٹ میں آنے کی جو ابھی مال لیجئے پنکچر ہو جائے ایک ٹائر آپ کا تو آپ کو اسٹیپنے کر بزرنی پڑے گی تو یہ واری آپ ڈالوگے تو تین ڈائیمنٹ ایلوئی دیکھے گی اور ایک سٹیل تو اگدم بکواس لگے گی یہ جو ہے کمپنی کو چینز کرنا چاہیے اس میں جو ہے ڈائیمنٹ کٹ کی جانے کی جو باہر اس میں لگی ہے کار میں وہی اندر بھی سٹیپنی دینی چاہیے یہ تھوڑا کمیاں کی ہے یہاں پر آپ کو جو ہے بلیک ملے گا کلر اور آگے پلار یہ چیز کافی اچانی کے اوپر کی جو چھت ہے وہ بوڈی کلر پر باقی جو اس کا سائٹ پروفائل ملے گا وہ بلیک رہے گا تو اس طرح سے ہنڈل جو ہے وہ آپ کا دور کا وہ بھی بہتری رہنے والا کیونکہ وہ آپ کو ملتا ہے بوڈی کلر پر اب انٹیریر آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر اور ڈور پر بھائی کوئی بھی خاص کام نہیں کہ یہاں پر آمرسٹ بھی آپ کو پلاسٹک کا ملتا ہے ہارڈ پلاسٹک اس میں چاہتے ہیں لہدار فینسنگ آنی بلینوں کے جیسے تو یہ جو ہے اب اس کی جگہ پر کون سی کار آپ کے لیے سب سے بیسٹ ہوگی تو یہ بھی ہم آپ کو بتائیں گے اس پرائیس کے رینج میں تو اور ریئر میں آپ کو ایسی بند تو مل جائے گا بٹ آمرسٹ کی بات کے تو نہیں ملے گا نہ ہی تین ہیڈرس ملے گا خالی دو ہیڈرس ملے گا وہ بھی ایڈجسٹبل ٹوپ میں بیس میں وہ بھی نہیں رہے گا ایسی بند ٹائپ سے اور یو سو بھی چارجنگ پورٹ بھی ہاں پر دیا گیا ہے ہنڈ بریک دیا گیا ہے اور اس کے بعد یہاں پر کوئی بھی چیز آپ رکھتے سے فون لگا کے رکھنے کی جگہ بھی ہے باقی اس پیس ٹھیک ٹھاک آپ کو ملے گا یعنی کی ایک ایسی اگر جس میں آپ کو مائلے زیادہ دے اور آپ کی چار تین چار لوگ ہو تو آپ کے لیے بیسٹ فیملی کار ہونے والی ہے لیکن آپ سیپٹی کی بات کریں تو بھائی وہ چیز آپ کو سمجھ سکتے ہیں آپ اس کو نیٹ پر بھی سرچ کر کے آپ دے سکتے ہیں آمرسٹ یہاں پر دیا ہے وہ بھی آہ فیبرک کپڑے کے جیسا ہے اور یہاں پر تھوڑا سا ہے ڈیجائن کیا گیا بھر ڈیجائن سے زیادہ سیپٹی ضروری ہوتی ہے تو چاروں پاور بینڈو لوگ ان لوگ چائل لوگ یہاں پر واربیم کنٹرول سپیکر یہاں پر بوٹل اور اس طرح سے اس پیس ملے گا اس کے دور پر تو یہ کچھ اس طرح سے ملنے والا بھائی اس گاری کا لک اور اس گاری میں سب سے خاص بات یہی ہے کہ انٹیریر میں صرف میوزک ایڈیانی انفرٹینمنٹ ڈسپلی جو وہ اوپر کر دیا ہے باقی کلچ بریک ایک سے لیٹر آگے کبھونٹ فیول یہاں سے کھلے گا آئیڈیا ڈسٹارٹ شاپ بٹن ہے پوسٹ بٹن سٹارٹ سسٹم دیا گیا ٹاپ میں باقی بیس میں آگر آپ چاہیں گے تو ویڈیو لائیں گے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے ویڈیو ضرور ملے گی اس ٹیرنگ پہ آپ کو کنٹرول مل جائیں گے سارے اور سیٹ آپ کو ملے گی وہ بھی فیبری کو آلی سب سے اہم پر جو ہے آپ دیکھتے ہیں کروش کنٹرول بھی آپ کو اس گاڑی میں مل جاتا ہے یہ چیز سب سے بہترین دیا گیا اور سیسٹی فورٹی اسپلیٹ ریر سیٹ بھی ہاں پر آپ کو ملے گا کیلے سنٹی بھی ہے سکس ایر بیک دیا گیا اسپ ہے بریک اسیس ہے تھری پوائنٹ سیٹ بیلٹ ہے بیت ریمائنڈر فار آل سیٹ پہ ہے اور ریورس پارکنگ کیمرہ میں نے آپ کو دکھا ہی دیا ہے وائرلیس فون میررنگ دیا گیا ہے دوستو سوچ کی کنیکٹ ہے ریئر ایسی بینٹ بھی آپ کو مل رہا ہے اور اس کے بعد تچسکرین سیسٹم بھی ہاں پر دیا گیا ہے ٹھیک ہے وہ ادھر والا یعنی انفرٹینمنٹ یہ تو اسٹرومنٹ کلشر ہے اور اسٹرومنٹ آپ کو جو ملتا ہے بھائی وہ بہت ہی کجب کر رہنے والا ہے وہ دیا گیا ہے ایسی میٹرک یعنی کی ڈائل ساپ کنویں گے اسٹرومنٹ کنسول ہے نائن انچ کا سمارٹ پلے آپ کو میوزک سیسٹم ملے گا بھی دکھا رہے ہیں یہ کروز کنٹول ہے یہ آپ کا یہ دیکھا نائن انچ کا ہے وہ بھی تچسکرین بڑھی ہاں آپ کا مل جاتا ہے اور میوزک سیسٹم بہت تکڑا ہے اس میں آپ کا انڈرائیڈ آٹو اور اپل کار پلے بھی رہنے والا ہے اپل کار پلے بھی آپ کا رہے گا اور اس کے بعد اس گاڑی کی سب سے خاص بات ہے بھائی کہ جو ٹوپ بیرینٹ آپ لیں گے تو اس میں آپ کو کافی اچھے اچھے فیچرز مل جاتے ہیں اور جو ٹوپ موڈل کی پرائس ہے گی بھائی تو اس میں دیکھیں بیرینٹ کے بات کریں تو لگ بھگ ایک دو تین چار پانچے سات آٹھ نو دس گیارہ گیارہ بیرینٹ آتے ہیں سب سے ٹوپ موڈ جیڈ ایکس آئی پلس اے جی ایس دول ٹون وہ ہے نائن پوائنٹ سکسٹی فور لاکھ ایکس روم پرائس لگ بھگ بارہ لاکھ روپے ساڑھے گیارہ بارہ لاکھ روپے اونڈوڑ پرائس میں جانے والی ہے آٹومیٹک ایس دول ٹون آپ چاہیں ایکس آئی لیجئے چاہیں ایکس آئی چاہیں ایکس آئی چاہیں ایکس آئی کی آول بیرینٹ میں آپ کو آٹومیٹک ایس دول ملے گا اور وارلیس چارجنگ آپ کو ٹوپ بیرینٹ میں ملے گا یو سبی بارہ بولٹ کا سوکٹ بھی آپ کو اس گاڑی میں مل جاتا ہے اور سب سے جو اسٹارٹنگ بیرینٹ آتا ہے وہ سکس پوائنٹ فورٹی نائن لاکھ سے آئے گا نی چھے لاکھ ہنچاس ہزار ایکس روم پرائس ہے آپ اس گاڑی میں دیکھیں گے تو اب اینجن ہم کی بات کرے تو اس کے اندر بھائی جو دوہزار چوبی سوٹ آپ دیکھ رہے اس میں ون پوائنٹ ٹو لیٹر کا تھیری سیلنڈر جڑ سیریز پیٹرول انجن دیا گیا ہے اور اس میں آپ کو جو اسی بیش پی کا پاور اور ایکسو بارہ این ایم کا ٹارک جنریٹ کرے گی فائیب یہاں پر آپ کو گیر ملیں گے پانچ گیر کی گاڑی ہے اس میں اوٹو سکس سپیڈ آپ کا مینوال یونٹ اینڈ ایمٹ یعنی کی لیکن یہ پانچ گیر ہے آپ اسکین پر دیکھ رہے ہیں تو اس طرح سے آپ کو مل جائے گا تو نائن انچ کا انفرٹینمنٹ ڈسپلیٹ ڈسپورٹ بھی کافی بہترین رہنے والا ہے سٹیرنگ پر بھی کافی اچھا کام کیا ہے آپ پر گلوسی فنیسنگ مل جاتا رہا ہے تو ڈھی کٹ میں سٹیرنگ ہے باقی پوچھ بٹن سٹارٹ سٹاپ کا سارا چیہاں پر سیٹ اپ دیا گیا ہے کافی چیز یہ بہتر رہنے والی ہے کالور اپسن کے بات کریں تو کئی سارے کالور بھی آپ کو اس گاڑے میں مل جائیں گے اور اس طرح سے انٹیریر دیکھ سکتے ہیں ہاں تھوڑا سا چاہے تو اس میں چنجز کر سکتے ہیں جسے کیا آپ نے دیکھا ہوگا ایک سو بھی تری ایک سو کا آپ دیکھ لیجئے اس میں بہت ہی تگڑا چنجز ہوا ہے بھائی اس میں اب آپ فرنٹ کا جو ہے اور انٹیریر کا بہت قطرناک اس میں کام کیا ہے اس میں پورا بلیک ہی کیار دیا بھائی انٹیریر کچھ تو ڈول ٹون فنیسنگ دینا ہی چاہیے تھا ان کو اور اب ہم بات کر لیتے ہیں بھائی اس گاڑی کے فرنٹ پروفائلز کی ایل ایڈی ہڈ لیپ آپ کو مل جائے گا باقی انجین آپ کو میں اب بتا دے رہا ہوں کہ ون پائنٹ ٹو لیٹر کا جٹ سریچ کے انجین ہے تری سیلنڈر کا اسی بی ایس پی کا پاور ہے اور ایک سو بارہ اہم کا ٹارکی جنریٹ کرتی ہے مائلیج کے اگر ہم بات کریں تو پچیس کا مائلیج کمپنی کلیم کرتی ہے یعنی ٹونٹی فائیب کا مائلیج پچیس کا مائلیج لگ بھگ بہت ہی بڑھیا ہو گیا مائلیج کی کمی تو یہ گاڑی نہیں دے گی اسی لیے مارک تو سوچ کی کہ کار سب سے زیادہ بھگتی ہے بھلے ہی سیپٹی کم ہو مجبوطی کم ہو لیکن مائلیج سب سے زیادہ دیتی ہے بھائی یہ گاڑی اسی لیے اس کو زیادہ لوگ پسند کرتے ہیں تو گیارہ بھیرینٹ میں یہ گاڑی بھائی آتی ہے اور اس کے بعد مائلیج کے اگر بات کریں تو مائلیج کا کنگ ہے مائلیج میں لیکن اگر بلڈو کالٹی چاہیے تو آپ مہندرہ یا پھر ٹاٹا بھی جا سکتے ہیں اب سامنے سے اگر آپ دیکھ سکتے ہیں لیڈی پروجیکٹ ہے لیپ ڈی آر ایل کے ساتھ بلنک کر نیچے کر دیا ہے اور یہ جو لائٹ ہے اس میں سب سے تگڑا بھائی کام ہو اس میں آپ دیکھیں کہ یہ پورا بلیک رہے گا دیکھیں پہلے جو وائٹ کلر کا جس میں کروم کی طرح سے آتا تھا وہ لائٹ تھی لیکن ابھی یہ لائٹ میں کافی اچھا کم ہوا ہے سینٹر پیس کی بیجنگ ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں پہلے بیچ میں تھا نیو گریل ہے ہم پر آپ کو نیو سیپ میں مل رہی ہے یہ پورا بمپر دیکھ سکتے ہیں یہاں سے پورا ٹائٹ کیا گیا ہے اور انجین بھائی تگڑا ہے بیٹری اور انجین ہاتھ ہی سیلنڈر ہے تھوڑا سا پاور اور پیک اپ تو کم ہوا ہے لیکن مائلز آپ کو زیادہ دے گی یہ گاڑی یہ چیز ہے مائلز اگر چاہیے تو یہ گاڑی میں آپ جا سکتے ہیں اور مضبوطی اگر آپ کو چاہیے تو ادھرکار یہاں پسند کر سکتے ہیں مہندرہ یا فی ٹاٹا اور مائلز چاہیے اور اس کے بعد دوسرے چلانے میں تو بھائی ریلائیبل کافی چیز اور ایک چیز ہاں اس میں کام اچھا ہوا ہے نیچے جو ہے نا وہ اس کی پلیٹ دی گئی ہے یہ دیکھئے آپ پورا کہ کوئی دھول کچڑے میں جیسے مالی جی تو نیچے انجین میں آپ کے کوئی پرابلم نہیں ہوگی یا خراب سانک ہے آف روڑ پر تو بھی آپ کا انجین اکدام سیف رہے گا یہ چیز ماری تو اس کی نے کافی بہترین کیا ہے باقی فرنٹ پہ بھی وائپر واسر وغیرہ ساری چیزیں مل جاتی ہیں گراؤنڈ کلیرنس کے بعد کے تو آپ کو ایک 150 سیبن یعنی 157 امپ کا گراؤنڈ کلیرنس بھی مل جائے گا اور ساری چیزیں بہت ہی بہتر رہنے والی ہیں اس گاری کیا آن روڈ قیمت کی اگر ہم بات کریں بھائی تو اس گاری کا جو بیس بیریانٹ ہے لگ بھگ لگ بھگ وہ آن روڈ پرائیس جانے والا ہے ساری سات لاکھ روپے آن روڈ پرائیس میں جانے والی ہے گاری اگر آپ بھی ایک سائی لیتے ہیں تو بھی ایک سائی لگ بھگ ساری آٹھ لاکھ روپے آن روڈ پرائیس جائے گا اور اگر آپ بھی ایک سائی اپسنل لیتے ہیں لگ بھگ ساری آٹھ واٹھ لاکھ روپے آپ کا آٹھ سے ساری آٹھ لاکھ روپے آن روڈ پرائیس تک جائے گا لیکن جو آپ اسکن پر دیکھ رہے جیڈ ایک سائی یہ بھائی ساڑھے نو لاکھ روپے آنڈوڑ پرائز میں جائے گی نو لاکھ نتالیس جا روپے آنڈوڑ پرائز تو گھاری آپ کو کسی لگی آپ کمنٹ باکس میں ضرور بتا سکتے ہیں باقی اگر آپ اور نیسٹ ویڈیو چاہیے تو چینل کو سبسکرائب کریے اور اس میں ایک چیز اور ہے کہ اس کے جو بونٹ ہے یہ بھی کافی بہترین ڈھاکا کیا ہے تو نیسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں ایک نئی کلر کے ساتھ تب تک کے لئے نمسکر